اسلام علیکم ہم اپنی لائف میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں جن میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ ڈیفرنس ہائٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کی ہائٹ بہت ہی کم کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ہائٹ نارمل ہوتی ہے ہائٹ کا یہ ڈیفرنس جو مختلف لوگوں میں ویری کرتا ہے وہ بیسیکلی ایک ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم گروتھ ہرمون کہتے ہیں چائنیز انڈوکرائنالوجس چو ہولی نے 1966 میں ہیومن گروتھ ہرمون کو ڈسکور کیا تھا گروتھ ہرمون کی ٹو ٹائپس ہیں سومیٹروپین اور سومیٹروٹروپین سومیٹروٹروپین وہ ہرمون ہے جو صرف اینیملز میں پروڈیوس ہوتا ہے یہ اینیملز میں نیچرلی پریزنٹ ہوتا ہے اور گروتھ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سومیٹروپین ہرمون کو ہرمون کو آرٹیفیشلی تیار کیا جاتا ہے سومیٹروپین کو ریکومبیننٹ ڈینی ٹیکنالوجی کے پروسیس سے تیار کیا جاتا ہے اگر ہم ہیومن گروتھ ہرمون کے سٹرکچر پر بات کریں تو گروتھ ہرمون ایک پروٹین ہے جو 191 امائنو ایسٹ سے مل کر بنی ہے اس پروٹین کا مولیکولر ویٹ اپروکسیمیٹلی 22,124 ڈنٹنس ہے گروتھ ہرمون فور ہیلکس سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ ہیلکس گروتھ ہرمون کو گروتھ ہرمون ریسپٹر سے بائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ہیومن گروتھ ہرمون ہماری باڈی کا وہ سپسنس ہے جو ہماری گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے گروتھ ہرمون کو پچوٹری گلینڈ پروڈیوز کرتا ہے پچوٹری گلینڈ برین کی بیس میں پریزنٹ ہے جو ہماری باڈی کے بہت سے امپورٹن ہرمونز پروڈیوز کرتا ہے گروتھ ہرمون بچوں کو لمبا ہونے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ گروتھ ہرمون مسلز کے میس کو انکریز اور باڈی فیٹ کو ڈکریز کرتا ہے گروتھ ہرمون باڈی کے میٹابولزم میں بھی ہلپ کرتا ہے یہ وہ پروسیس ہے جس میں سیلز فوڈ کو انرجی میں چینج کر دیتی ہیں اور انرجی کو باڈی اپنے فنکشن پر فارم کرنے میں یوٹیلائز کر لیتی ہے اگر بچوں یا پھر بڑوں میں گروتھ ہرمون بہت زیادہ کونٹیٹی میں بننے لگ جائے تو انہیں ہیلتھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے گروتھ ہرمون کا ضرورت سے کم بننا بھی باڈی میں سویر ایشوز کریٹ کرتا ہے گروتھ ہرمون کی ضرورت سے زیادہ پروڈکشن جو سیچویشن کریٹ کرتی ہے ان میں جائیگنٹیزم اور ایکرومیگیلی شامل ہے بچوں میں گروتھ ہرمون کی اور سیکریشن سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اسے جائیگنٹیزم کہتے ہیں اس پیماری میں بچوں کے اندر گروتھ ہرمون کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا قدھ ایبنورملی بڑھنے لگتا ہے ایسے لوگ جن کا قدھ ہمیں سات سے آٹھ فٹ تک نظر آتا ہے وہ اس پیماری یعنی کہ جائیگنٹیزم کا شکار ہوتی ہیں ایسے پیشنٹس کو ڈاکٹر سمیٹو سٹیٹن اینالاغ انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ ان میں مزید گروتھ ہرمونز پروڈیوس نہ ہو یہ انجیکشن تقریباً سیونٹی پرسنٹ پیشنٹس میں گروتھ کو سپریس کر دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس کو ڈاکٹر ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈرکس بھی پریسکرائب کرتے ہیں ایڈلٹس میں گروتھ ہرمون کی اوور سیکریشن جو ڈیزیز پروڈیوس کرتی ہے اسے ایکرو میگلی کہتے ہیں اس پیماری کی دوران بونز ہائٹ میں انکریز نہیں ہوتی بلکہ بونز کی تھکنس بڑھتی رہتی ہے جس کے نتیجے میں پیشنٹ کے ہاتھ پاؤں اور سکل کی ہڈیاں ابنورملی تھک نظر آتی ہیں ایکرو میگلی کی ٹریٹمنٹ میں ریڈیئیشن تھراپی وغیرہ شامل ہیں گروتھ ہرمون کی انڈر سیکریشن جو بیماری پروڈیوس کرتی ہے اس میں بونہ پان یعنی کے ڈوارفیزم شامل ہیں اس بیماری میں پیشنٹ میں گروتھ ہرمون کی پروڈکشن بہت کام ہوتی ہے اور اس کا قد بہت چھوٹا رہ جاتا ہے ڈوارفیزم کے پیشنٹس دکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں اس بیماری میں بوڈی پارٹس اپنی پروپوشن میں رہتے ہیں اور برین ڈیولپمنٹ اور آئی کیو پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ نارملی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے ڈوارفیزم کے پیشنٹس کو ریگولر بیسز پر ایسے انجیکشنز انجیکٹ کیا جاتے ہیں جن میں سنثیٹک گروہ ہرمونز موجود ہوں یہ انجیکشنز ان پیشنٹ کی ہائٹ کو انکریز کراتے ہیں اور اس طرح یہ انڈیویزم اپنی نارمل اور فائنل ہائٹ کو اٹین کر لیتے ہیں یونیٹس سٹیٹس آف امریکہ کی فوڈ اور ڈراغ ایڈمنسٹریشن نے گروہ ہرمون تھراپی کو کچھ سپیسیفک کنڈیشنز کے لیے اپروف کیا گروہ ہرمون تھراپی سے مراد گروہ ہرمون کی آرٹیفیشلی انٹیک ہے ایسے پیشنٹ جن کو یہ ڈیزیزز ہوں ان کو گروہ ہرمون تھراپی کی جاتی ہے لیکن گروہ ہرمون تھراپی کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کی پریسیکریپشن پر ہی کی جاتی ہے کچھ اس طرح کی کمپنیز بھی بنتی جا رہی ہیں جو گروہ ہرمون کو انٹی ایجنگ ڈرگ کے نام سے سیل کر رہی ہیں انٹی ایجنگ ڈرگ سے مراد ایسی ڈرگ سے جو باڈی میں ایجنگ کے پروسیس کو سٹاپ کر سکے جبکہ گروہ ہرمون کا ایجنگ کو سٹاپ کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی سینٹیفیکلی اس کا کوئی پروو ہے جو لوگ گروہ ہرمون کو اس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ اللیگلی اس کا یوز کرتے ہیں گروہ ہرمون کے ابیوز سے جو ہامفل سائیڈ ایفیکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں ان میں مسلس پین، فلوڈ بیلڈ اپ، ایڈز، ہرڈ ڈیسیسز اور جوائنٹس کی سویلنگ وغیرہ شامل ہیں ڈاکٹر کی خدایت کے بغیر گروہ ہرمون کی انٹیک ٹوٹلی اللیگل اور انورانٹیڈ ہے کچھ ایتلیٹس اور سپورٹسمن بھی گروہ ہرمون کو اللیگلی انٹیک کرتے ہیں تاکہ سپورٹس کی ایفیشنسی کو بڑھا سکے تو بس آج کے لیے اتنا ہی جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی